انس بن آیاز نے بیان کیا انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ یا عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ستاون عطا بن عبی رباہ نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے خبر دی کہ آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے اور پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ سنایا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اٹھاون عطا نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہوں کے پاس ایک شخص کو اس زمانے میں بھیجا جب شروع شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا آپ نے کہلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے ازان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو انسٹھ عطا نے ابن عباس اور جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں کے واسطے سے خبر دی کہ عید الفطر یا عید العزہ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین کے اہد میں ازان نہیں دی جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ساٹھ جعبر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پہلے آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارہ لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھی میں نے اس پر آتا سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کرے انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اک سٹھ موسیقی